اسلام علیکم عمرہ کرنا ایک رضا کرانا عبادت ہے جو سال کے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے عمرہ کے ادائیگی سے ترجزال اقدامات ہیں عمرہ کو ہم چار مرلوم یا حصوں میں تقدیم کرتے ہیں پہلا حصہ ارام باننا دوسرا حصہ تواف کرنا تیسرا مرلہ ہے اس میں صحیح کرنا چوتھا مرلہ ہے اس میں حل کیا تکسیر کرانا پہلا مرلہ ارام کی حالت میں داخل ہونا جس میں عمرہ کی نیت کرنا اور خاص لباس یعنی کہ ارام باننا شامل ہیں دوسرا مرلہ مکہ میں آمد مکہ پہنچنے پر حاجی تواف کرتا ہے جس میں گھڑی کی مقالب سمت میں سات بار خانہ کعبہ کے چکر لگانا شامل ہے سات بار چکر لگانے کو تواف کہا جاتا ہے تیسرا مرلہ صحیح تواف کے بعد حاجی صحیح کرتا ہے جس میں صفہ اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سات مرتبہ چہل قدمی کرنا اور دوڑنا شامل ہے چوتھا مرلہ حل یا تکثیر صحیح مکمل کرنے کے بعد حاجی اپنا سر منوانے یا اپنے بال کا ایک چوٹا حصہ کروانے کا اس کے بعد ارام کی پبندیاں ختم ہو جاتی ہیں تواف نیسا اپنی شریک حیات کے ساتھ عمرہ کرنے والوں کے لئے تواف نیسا کرنا چاہیے چوک کے تواف کا مقصر نقصہ ہے اس میں صرف چار بار چکر لگانا ہوتا ہے خانہ کعبہ کے گئر عمرہ کے ادائیگی میں یہ بنیادی اقدام آتا ہے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ عمرہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے کوئی مقصوص رسوات ووقات لازم نہیں البتر رمضان کے مینے یا زلہ حج کے آخری دس دنوں میں عمرہ کرنا مطسب ہے عمرہ کرنے سے پہلے کسی مذہب سکوالر سے مشروع کرنا ضروری ہے تاکہ اس بات کو یقین بنایا جا سکے کہ تمام عبادات صحیح طریقے سے دا کی گئی ہیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ